اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے پشاور مردان سوابی ایبت آباد مالاکند میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جبکہ مختلف شہر ہے اسلام آباد کے علاوہ بھی جہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں پشاور مردان سوابی ایبٹ آباد مالکن میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں پشاور مردان سوابی ایبٹ آباد اور مالکن میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا ہے جبکہ لوگ امارتوں سے باہر نکل آئے ورد کرتے ہوئے امارتوں سے باہر نکلے مختلف شہر ہیں جن میں اسلام آباد پشاور مردان سوابی ایبٹ آباد اور مالکن شامل ہیں محسوس کیے گئے ہیں زلزلے کی شدت کے حوالے سے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جس کے بعد لوگ امارتوں سے گھروں سے دفاتر سے باہر نکل آئے آمیر شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں آمیر بتائیے گا آمیر آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک طرح سے سننی پا رہے ہیں آپ کو ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین کو بتائیں کہ اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں پشاور مردان سبابی ایبٹ آباد اور مالکن میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا ہے مختلف شہر ہے جہاں پر زلزلے کی شدت محسوس کی گئی ہے جبکہ زلزلے کی گہرائی اور مرکز کے حوالے سے ابھی تک انفارمیشن نہیں مل سکی ہیں آمیر شہزاد ہمارا رابطہ بہال ہوا ہے آمیر بتائیے گا مختری فضلہ میں زلزلے کے شدت محسوس کیے گئے ہیں پشاور حریب بھر سنوارہ سفر دیر کے ناکے شامل شہزاد ہمارا رابطہ بہال ہوا ہے زلزلے نو ریکارڈ کی امیر آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا لاہور گجہ والا سانگلا ہل میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ملتان سرگودہ فیصل آباب میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جبکہ اڈیکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت چار اشاریہ نو ریکارڈ کی گئی ہے اسلام آباباد سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے پشاور مردان سوابی ایبتاباد مالاکڑ میں بھی زلزلہ لاہور گجہ والا سانگلا ہل میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ملتان سرگودہ فیصل آباب میں بھی زلزلہ اریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت چار اشاریہ نو ریکارڈ کیے گئی ہے مختلف شہر ہیں جہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جبکہ کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان کی اطلاعات ابھی تک موصول نہیں ہوئی ہیں زلزلے کے جھٹکے مختلف شہروں میں محسوس کیے گئے اور لوگ ساتھی گھروں سے باہر نکل آئے جو لوگ اپنے دفاتر میں گھروں میں موجود تھے وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدہ چار اشاریہ نو ریکارڈ کی گئی ہے اسلام آباد پشاور مردان سبابی ایبٹ آباد اور مالاکنڈ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدہ پانچ اشاریہ چار ریکارڈ کی گئی ہے روزینہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں روزینہ بتائیے گا اس متعلق کیا کسی قسم کا کوئی جانی یا مالی نقصان تو نہیں ہوا دیکھیں ملک کے مختلف قلاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جس کی شدہ پانچ اشاریہ چار ریکٹر سکیل پر ریکارڈ کی گئی ہے تاہم پل وقت کسی بھی نقصان کی اطلاعات محصول نہیں ہی ہے کیونکہ زلزلہ پیوہ مرکز کی مطابق اس کی گہرائی زیر زمین بہت زیادہ ہے دو سو پندرہ کلومیٹر زیر زمین اس کی گہرائی کو ریکارڈ کیا گیا ہے زلزلہ پیوہ مرکز کے مطابق زیر زمین گہرائی زیادہ ہو تو مفتان کا اندیشہ کم ہوتا ہے تو پھر وقت ایسی کوئی تلات محصول نہیں ہوئی ہے تاہم زلزلے کے جھٹکے ملک کے مختلف علاقے ہیں وہاں پر محسوس کیے گئے ہیں خصوصی طور پر پہاڑی علاقوں ہی جانے بٹایا جا رہا ہے کہ زیادہ شدت اس کی محسوس کی گئی ہے یہ ٹھیک ہے روزینہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا اسلام آباد کے علاوہ پشاور مردان سوابی ایبٹ آباد اور مالکن میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جب کہ لاہور گجناوالا سنانگلا ہل میں بھی زلزل آیا ہے ملتان سرگودہ فیصل آباد میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ چار ریکارڈ کی گئی ہے مختلف شہر ہیں جہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جن میں اسلام آباد پشاور مردان سوابی ایبٹ آباد مالکن لاہور گجناوالا سانگلا ہل ملتان سرگودہ اور فیصل آباد شامل ہیں جب کہ لوگ امارتوں سے باہر نکلا ایک علمہ طیبہ قابل کرتے ہوئے لوگ باہر نکلے ریکٹر سکیل پر شدت پانچ اشاریہ چار ریکارڈ کی گئی ہے جب کہ کسی قسم کے جانی یا مالی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں روزینہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں جب کہ عامر شہزاد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں روزینہ بتائیے گا کیا کوئی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان کوئی ہوا ہو دیکھئے فیلحال تو کسی بھی قسم کے جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں اور یہ جو زلزلہ ہے اس کا مرکز بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کی قریب کوئی ہندو کوئی شریجن اس کا مرکز ہے اور اس زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ چار ریکورڈ کی گئی ہے زیر زمین زیادہ گہرائی ہونے کے باعث جو ہے ابھی تک کسی قسم کے نقصان ٹھیک ہے ابھی تک نقصان کی اطلاع نہیں ہے زلزلے کا مرکز کو ہندو کش ریجن 215 کلومیٹر گہرائی بتائی جا رہی ہے شمالی وزرستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جبکہ ریکٹ سکیل پر زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ چار ریکارڈ کی گئی ہے اسلام آباد پشاور مردان سوابی ایبٹ آباد اور مالکن میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں شمالی وزرستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے جبکہ ریکٹ سکیل پر زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ چار ریکارڈ کی گئی ہے زلزلے کا مرکز ہندو کشریجن ہے اور گہرائی دو سو پندرہ کلومیٹر بتائی جا رہی ہے کسی قسم کے جانی یا مالی نفصان کی اطلاعات محصول نہیں ہوئی ہیں زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ چار ریکارڈ کی گئی جبکہ شمالی وزرستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے قسم کا کوئی جانی یا مالی نفصان ابھی تک اس کی اطلاعات محصول نہیں ہوئی ہیں مختلف شہر ہیں جہاں پر یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ان میں اسلام آباد پشاور مردان سوابی ایبٹ آباد اور مالا کنٹ شامل ہیں جبکہ شمالی وزرستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے بتا رہے تھے دونوں کا بہت شکریہ